نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ و علالکہ و صحابکہ یا سید یا حبیب اللہ درس حدیث پاک میں آج کو انوانے گفت کو ہے کہ آپ نے گھر والے بیوی بچے اور وہ بچے کے جو درہ سمجھ دار ہوں اور وہ سارے لوگ جو بھی کسی کے ماتاحت ہیں کسی بھی حوالے سے یہ ذمہ دار آدمی پر نگران پر یہ فرد ہے یہ واجب ہے یہ اس کی دینی شریع ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتاحتوں کو وہ جو اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کی مخالفت سے روکے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے کے لیے کہے اور جو دین کے عداب ہیں ان عداب کو سکھلائے اور یہ ان کی عادت بنا دے قرآن پاک میں اللہ پاہنے فرمائے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَاطِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو یہ عمر کا سیگاہ ہے عمر کے وجوب کے لیے آتا ہے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا ظاہر باتے جب تمہیں ان کے نماز کے مسائل ہی نہیں سکھلا ہوگے تو حکم کیسے دے سکتے ہو ایک بچے کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہے اور اس میں بڑی ضروری شرط یہ ہے کہ موضوع موضوع کیسے ہوگا ہے اس سے پہلے سنجا ہے اس میں سارے معاملات سنجا سے ریلیٹڈ سارے معاملات آئیں گے پانی سے ریلیٹڈ معاملات آئیں گے بہت ساری چیزیں ہیں تو طہارت کے جتنے مسائل ہیں تو بہرحال اس میں بہت بڑی اسی میں پھر سطر عورت آ جائے گا اسی کے اندر قائم آ جائے گا اسی کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں اور اس کے بعد بہت زیادہ خود نماز کے مسائل آ جاتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اس سارے چیزیں ہیں اور اس میں قرآن حکیم کی تلاوت آ جائے گی بہت سارے مسائل ہیں یہ اسی کے اندر ہیں کہ نماز کا حکم دو حکم دینے کا معنی کیا ہے بھئی اس کے معنی ہے کہ ان کو یہ تعلیم دیں تمام چیزوں کی پہلے سکھلاو ان کو بتاؤ یہ ساری چیزیں اور بتانے کے بعد ان سے پریکٹیکل بھی کرواؤ کہ وہ باقاعدہ نمازی بنو اور پھر اس کے ایک ظاہر ہے اس کے ایک باطن ہے ظاہری مسائل بھی سکھاؤ اور باطنی کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور پہلے چیزیں کہ ان کو دینی عقائد بھی سکھاؤ پھر اس کے بعد حسانات کا درجہ آ جاتا ہے کہ عقائد بھی درست ہوگئے ظاہر باطن لیکن اس کے اندر دلی معاملات ہیں کہ جب تک انسان کی پورا فوکس نماز میں نہیں ہوگا تو یہ سارے مسائل ہیں یہ پہلے ان کو سکھاؤ اور اس کے بعد ان سے یہ سارے کم کرواؤ ٹی وی سے بھی بچوں سے بھی اور اسی طرح یہ جو مینرز ہیں مارلز ہیں اخلاقیات ہیں عداب ہیں یہ بھی ان کو اس کا حکم دو ٹوئرٹ کیسے اسمال کرنا ہے یعنی آج کالو یہ حکمتوں کے لیے پریشانی کا مسرہ بنا ہوا ہے پورے پورے حکمتوں کے لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ ان بچوں کے ہم نے تعلیم و تربیت کرنی ہے جوان ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے پہلا سٹیپ کا ہی پتہ ہی نہیں ہے باقی تو دور کے باتیں فرمایا یہ بھی نہیں ہے کہ جناب آڈر چلاو اٹھوئے بیٹا نماز پاڑ اور خود سرکار سوئے ہوئے یہ کام کرو لیکن خود خبر نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے کہ دوسرے پر حکم چلاو اور خود عمل نہ کرو خود عملی نمونہ بنو صرف کہنے سے بات نہیں بنتی جو کسی سے کہو پہلے پریکٹیکل کر کے اس کو دکھاؤ خود عملی نمونہ بنو وستبیر آلیہا اور یہ کام کوئی ایک دو دن کا نہیں ہے یہ بڑا صبر آزما کام ہے ساری زندگی کا مسئلہ ہے ماں باپ اور خصوصاً باپ اپنے اولاد کے لیے اپنے فیملی کے لیے نمونہ بنے جو دوسروں سے کہیں پہلے وہ خود کرے اور فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو کو انفسکم اہلیکم نارا وقودو حنیس والحجارہ یہ بھی عمر کا سیل ہے عمر اگر کوئی کرینہ نہ ہو اگر کوئی انڈیکیشن نہ ہو تو عمر ہمیشہ مجوب کے لیے آتا ہے یہ فرد ہے یہ ذمہ داری اور بڑی ہیوی ذمہ داری ہے اللہ پاہ نے فرمایا ایمان والوں آپ نے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور جہنم کی آگ کا اندن انسان اور پتھر ہوں گے بچاؤ ابھی وقت ہے تمہارے پاس ہو ایسا نہ ہو کہ وقت ختم ہو جائے اور تمہیں سوائے پشتائے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا بس اسی زندگی میں کارلو سب کچھ کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہی جہان بنایا ہے جب اس جہان سے تم روانہ ہو جاؤ گو پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے پھر تو اس کے سلح تم نے حاصل کرنے اس دنیا کا ریزیلٹ ہے پھر اس کے بعد کرنے کی جگہ یہی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا متفقن علیہ حدیث پاک ہے حضرت امام حسن جو حضرت تحریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہدادے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ ابھی بالکل چھوٹے بچے تھے آپ آئے تو وہاں کچھ صدقے کی خجوریں تھیں تو انہوں نے چونکہ مٹھی جیسے کو بچے پسند کرتے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خجور اٹھائی اور وہ کھانا شروع کر دی جب یہ معاملہ ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کخ کخ ارمے بہا ارمے بہا فرمایا نکالو نکالو فرمایا اَنَّا لَا نَا كُلُ السَّدَقَةَ اب تربیت کا اغاز کہاں سے کریں کھانے سے کریں کھانے سے کریں بچوں کا میں پتہ نہیں ہے کہ کیا کھلاتے ہیں سارے معاملات اللہ سب کو معاف فرمایا بس اللہ تعالیٰ سب کو معافی فرمایا کھانے سب سے پہلے کھانے کو کنٹرول کریں یاد رکھ لیں لوگ مجھے کہیں تھے جی آپ کیسے بات نہیں کرتے ہیں کھانے کا کیا تعلق ہے اللہ کے بندے تم سمجھتے نہیں یہ سارے دنیا بھار کے جتنے بھی فلسفر جتنے بھی عقل مان جتنے بھی دانشوار یہ سارے پاغل ہیں چلو مجھے تو تم کہہ دو اور یہ سارے پاغل ہیں یہ صاحب کے صاحب پہلی بریک تربیت کی فاس بریک تربیت کی اور قرآن پاک نے بھی سب نے کھانے سے شروع کیا ہے یہ جب درست ہوتا ہے تو باقی معاملہ ساری آسان ہو جاتے ہیں درست ہوتے ہیں جب اس میں فرق پڑتا ہے دو چیزیں دو چیزیں درست ہو جائیں باقی ایٹومیٹک سارے معاملہ درست ہو جاتے ہیں زبان نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیل کا تیڑا پن اور دیل کا سیدھا پان اس کا سیدھا ہونا اور تیڑا ہونا دونوں یہ زبان کے نیچے ہیں کیا مطلب ہے فرمایا جب زبان درست ہوتی ہے تو دیل ایٹومیٹک درست ہو جاتا ہے اور جب زبان تیڑی ہوتی ہے تو دیل ایٹومیٹک تیڑا ہو جاتا ہے اب جس آدمی کی گفتگو سنیں تیڑی گفتگو کرتے ہیں وقت بلا تعمل بغیر گروہ فکر کے بتا آپ سمجھیں کہ اس کا دیل ٹیڑا ہے اس کا دماغ ٹیڑا ہے سیدھا دماغ آدمی نہیں ہے کیوں فرمایا کہ سیدھا دیل اس کی دماغ کے نیچے ہوتا ہے حدیث پاک ہے دیل کی یعنی استقامت اور اس کا سیدھا پان بلکل ہیلتھی اس کا دیل یہ ہیلتھی پرسن ہے سپیرچول ہیلتھی ہے اس کی گفتگو سن لو اگر اس کی گفتگو میں سیدھا پان ہے تو وہ دیل کا سیدھا ہے اگر اس کی گفتگو میں ٹیڑا پان ہے تو اس کی دیل ٹیڑا ہے اس کا دماغ ٹیڑا ہے دوسرا چیز کھانا فرمایا دو چیزیں جو انسان صحیح کر لے بس وہ اللہ کا ولی ہے کھانا اور صدقے فرمایا صدقے مکال بولے تو سچ بولے اور کھانا کھائے تو حلان رزقہ حلال صدقہ مکال صوفیاء فرماتے ہیں ولایت کی اس چیز کا نام فرمایا اسی دو چیزوں کا نام دو چیزوں اس کے بعد وہ ساری چیزیں اٹومیٹرک ٹیڑ ہو جاتی ہے کھانا کھائے تو حلال کا کھائے اور بولے تو سچ بولے فرمایا یہ دو چیزوں کی پبندی کر لو ولایت نصیب ہو جائے گی تم پھر اللہ کے ولی ہو پرابل میں ساری یہ ہے پیٹ اور امام غزالی علیہ الرحمن نے سائنٹیفکلی ثابت کیا ہے سائنٹیفکلی کہ جتنی گندگی انسان میں آتی ہے اس کے خیالات میں اس کے روحانیت میں اس کے دل و دماغ میں یہ سارے کے سارے کھانے سے ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں میں آسان سی مثال آپ نے دیا بہت کمال آپ نے مثال دیا آپ نے فرمایا ہنڈیا ہے نا ہنڈیا اس کے نیچے رکھو آپ دال چاول جو کشمرگی رکھو جو آپ کا دل کردہ رکھو اس کے نا کتنا دور اوپر جو ڈکنا ہوتا ہے وہ کتنا دور ہوتا ہے ہوتا ہے نا جب اس کے نیچے ہم آگ جلاتے ہیں تو وہ ڈکنا سارا گندہ ہو جاتا ہے وہ ڈکنا گندہ ہو جاتا ہے دیکھیں اس کے نیچے کیا کچھ لگ جاتا ہے وہ ساری باپ اٹھا کرنا اس کو فرمایا یہ اللہ تعالی نے نیچے رکھا ہے پیٹ اس کے اوپر لگایا ہے دیل دیل ہے ڈکنے کی جگہ پیٹ ہے نیچے اور آپ جانتے ہیں یہ سارے کھانا جو ہم ہمارا حضر میں ہوتا ہے یہ گرمائی سے ہوتا ہے یہ اُبلت ہے وہاں پر یہ کھانا ریزہ ریزہ کیسے ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں وہ جو کھانا کھاتے ہیں تو اس کی باپ اٹھتی ہے نا تو یہ انسان کے دل کو بندہ کر رہیتی ہے پھر یہ گندی مندی باتیں ہیں گندے مندے خیالات یہ صاحب کچھ اُس کھانے سے ہم نکلتے ہیں اصل میں وہ کھانا انسان کے دل کو بندہ کرتا ہے یہ کوئی اتنے بڑی آپ نے فرمایا یہ مسئلہ کوئی اتنا بڑا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کھانا آپ کو کسی ہنڈیا میں ڈالیں اور اس کے پاس صاف سترا برطن رکھیں جب تیار ہو جائے گا تو پھر دیکھیں کہ وہ صاف ہے یا نہیں اگر وہ گندہ ہو جاتا ہے تو تمہارا دل گندہ نہیں ہوگا کیونکہ جو عمل ہنڈیا میں ہوتا ہے بلکل وہی عمل انسان کے پیٹ میں یہ بھی اس طرح کھانا اُبلتا ہے وہاں سے ایسی بخارات اُڑتے ہیں وہ دل تک پہنچتے ہیں اور یہ سارا کسی ڈکٹ سے پوچھنے یہ کھانے سے یہ خون یہ ساری چیلیں یہ کدھر سے بندے وہی ہے دل ہے تو بارہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے گلوایا نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باہر نکالو باہر نکالو کہ لیں کہ آپ بچے تھے بچہ مکلف نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود حضرت ابو حفظ عمر بن ابی سالمہ بن عبداللہ بن عبدالعصد اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہے ربیب کا معنی ہوتا ہے ایسا بچہ کہ جو کسی خاتون کے پچھلے خون سے ہو اور وہ عورت اپنے بچے یا بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور جس دوسرے شہر کے ساتھ اس کا نکاح ہو وہ اس کے پرورش کرے اس کو ربیب کہتے ہیں یہ نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں اور یہ بیٹے ہیں حضرت ابو حضرت علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنی کے بچے سے آپ فرماتے ہیں اور بڑے کمال آپ نے بڑی خدمت کی بڑی عظمت ہے ان کے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا تو میں جب کھانا کھانے لگانا تو پلیٹ میں کبھی ادھر آتی یہ در سے کھانا پکرتا کبھی بچوں کو پتہ دنی نوتا تو مجھے نبی پان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام فرمایا پتر سم اللہ پہلی بات فرمایا کھانا جب بھی کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے کرو بچوں کو بتاؤ کہ کھانا جب بھی پڑھیں جب بھی کھائیں اللہ کا نام لے کر کھائیں یہ تعلیم دو بسم اللہ پڑھنے کی اور کھانا جب بھی کھاؤ تو اپنے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ کے ساتھ کھانا کھاؤ اور کھانا ہمیشہ اپنے سامنے سے کھاؤ وہ یہ بھی کھانا وہ کھانا ادھر سے کھاؤ ادھر سے لینے کا کیا مطلب فما زل کا تل کا تیماتی بادو حضرت آپ فرماتے ہیں عمر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کا خلافہ دیا اچھے بچے سنتے ہیں ٹھیک ہے نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانے کا طریقہ بتایا یقین کیجئے میرا بچوں کے بچوں کے ساتھ اللہ کے سارے جنگے رہتا ہے اپنے بھی ہیں لوگوں کے بھی پڑھاتے ہیں میں سب کے نیک بات کرتا لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے والدین غافل ہیں اپنے بچوں کی تربیت سے بلکل بہت یعنی ان کو ٹوئلٹ سکھاتے ہی نہیں اور بعض ایسے والدین جو ان کے بچے آٹھ ڈس 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 بارہ بارہ سارے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ٹوئلٹ سمالہ کیسے کرنا ہے اور چھو بات بچے ایسے روڈ ہیں تو ان کو دس مرتبہ بتاؤنا پھر وہ ہی کام کریں گے سارا جسم گندہ کرتے ہیں اپنے کپڑے گندے کرتے ہیں اور گندگی سے انہیں نفرت بھی نہیں میرے بھائی جب انسان کو گندگی سے نفرت ختم ہوتی ہے نا تو اس کے خیالات بھی گندے ہو جاتے ہیں اس کے عادات بھی گندی ہو جاتی ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا آپ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا یہ جو خود سکولوں کی ٹیچرز کے کہیں آپ دیکھ لیں گے یوٹیو پر ان کے یہ بچائرے کہ پندرہ پندرہ سال کے بچے بچیاں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ناپی ابھی بھی انہوں نے پہنے ہوگی اٹھا لیں سکولوں کی رپورٹس اور انہوں نے وہ بھی اپیلے کرتے ہیں یار تم نے اللہ نے کسی کے بچہ دیا ہے اللہ نے کسی کو بچی دی ہے اس کو یہ تو سکھا دو نا کہ آپ دو پندرہ یا بی سال کو ابھی بھی ناپی تنہوں نہ اسمار کر رہا ہوں اور میں نے جب یہ سنا میں نے خود اس چیز کو میں ٹیچرز کے اس قسم کے سنے باتیں جو میرے اپنے بچے سکولوں میں جاتے ہیں تو میں نے تو بچے یار یہ سچ بولتے ہیں تو انہوں نے یہ بات بلکل سچی ہے ہماری اپنے کلاس میں بچے ایسے ہیں کہ دس دس سال ان کے عمر ہے بیس بیسر اور بی بی ناپیوں پہن کراتے ہیں اور گندگی سار ان کے جسم کے ساتھ یہ قصور کس کا ہے یہ والدین کا قصور ہے میں جننے کے بعد ان کو کھانا کھلا دینا یا کوئی کپڑے پہنا دینا آپ کے ذمہ داری نہیں آپ کی پوری ایک انسان بنانا ہے اس میں دیکھ یہ بھی ہے کہ ٹوائلٹ سکھاؤ تمام کسی بھی تعلیمی دارے سے پوچھ لو ان بچوں کے سلسلے میں جو باقی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو اتنے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ٹوائلٹ کے سمال نہیں آتا باقی چیزیں نہیں پتہ ہی نہیں ہے ٹوائلٹ کے سمال کیسے کرنے ہیں اور یہ تو بچے ہیں نا میرا ذاتی تجربہ یہ ہے جوان بیس سال پچیس سال کا آدمی ہے پتہ ہی نہیں ہے ٹوائلٹ کو اسمال کیسے کرنے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے بندوں چلو کسی نہیں پتہ کسی سے پوچھ لو اس میں کیا بار تھا ٹوائلٹ کو اسمال کیسے کرنے ہیں یہ چھوٹی سی بات نکا دیں پتہ میں سنجھے نہیں پتہ بہنکل بے اشمار ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں سنجھے کیسے کرنے ہیں کسی نے کسی بھی مسجد والے سے یا کسی بھی تعلیم ہے جن لوگوں کا واسطہ ہے نا انکاموں کے ساتھ ان سے پوچھ لو یہ پتہ کہ یہ ایسے لوگ ہیں آپ یہ کس کی ذمہ داری تھی جب تک یہ بچے چھوٹے تھے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ سارے ان بچوں کو یہ سارے عدد سکھائیں اب جب بچے بڑے ہو جائے چلو نئے ماں باپ نے غفلت کی ہے تو اب اس کے اپنے ذمہ داری ہے کہ کسی اچھی انسان کے پاس جا کر یہ معاملہ سیکھ لے اور لوگ سکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں بتاتے ہیں کوئی ایسے بات نہیں ہے اور ماں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات کا مسئلہ ہے تو اگر کسی سے نہیں اول تو کسی عالم سے پوچھنا ہوں تو کسی اچھے آپ کے دوست ساتھی سے پوچھ لو بھارت تو کھانے کے عداب کھانے کا پتہ ہونا چاہیے باقی سارے معاملات بیٹھنے کے عداب ہیں بولنے کے عداب ہیں بے اشمار عداب ہیں بلکل اور خصوصاً خصوصاً باقی لوگ تو چلو ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے دین نہیں ہے تعلیم نہیں ہے وہ تو معذور ہیں ہمارے پاس تو پورا ایک نظام زندگی ہے مسلمانوں کو تو اپنے بچوں کی دین کے مطابق ساری تربیت کرنی جائے گی ہر کسوں کی تربیت پتہ چلے کہ یہ انسان میں کالے پڑھا رہا تھا اللہ میں اقبال اللہ نے کہا پوری خدا کی درطی پر مسلمان قوم ہر حوالے سے دنیا کے ہر قوم سے مختلف ہے کیونکہ ان کا ان کے نبی نے یہ اس بنیاد پر اس قوم کی تعمیر کی ہے کہ جو بنیاد جو تعلیم دنیا میں کسی قوم کے پاس میں یہ اللہ کا آخری دین کی حامل ہے یہ قوم اٹھیں کلیات ایک بار کالی میں نے یہ پڑھا ہے اللہ کے بندوں سمجھو اس بات کو تم دنیا کی کسی بھی قوم جیسے نہیں ہو دنیا کی تمام کائنات کے جتنے زمین پر بسنے والے انسانیں تم سب سے مختلف ہو مختلف یہ دنیا کی شکلیں ناکھ آنکھ کاندھ ٹانگیں یہ تو تمہاری بھی دعا ہیں ان کی بیدوئی ان کی جس قسم کے وہ ان کا جسم ہے تمہارے بیسے اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری ہر حرکات و سکنا دوسری قوم سے مختلف ہونی چاہئے اور وہ مختلف کیسے ہو وہ ایسے ہو کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے فرمایا ہے مسلمان قوم کی بنیاد نہ وطن ہے نہ رنگ ہے نہ زبان ہے نہ نسل ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے مسلمان کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے وہ چیز ہے جو اس مسلمان قوم کو باقی کائنات کے ہر قوم سے مختلف کر دی بڑے ذرا اقوال یہاں کو آنکھیں کھول جائیں گے کتنے وہ مسلمان تو کسی بھی دنیا کے انسان جیسا نہیں ہم کیا ہم ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جتنا جو کچھ ہماری رویہ ان جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاق کیا تھا اوہ بھائی ہندووں کے رسمیں نہ اپناو اے سائی یہودیوں کے رسمیں نہ اپناو باقی یہ قوم کہ فرمائے تم دنیا کے بالکل مختلف ہو اور ہر اعتبار سے مختلف ہو یہ نہیں کسی ایک اعتبار سے ہر اعتبار سے مختلف ہو فرمائے کیا ہوں تمہاری بنیاد مختلف ہے مختلف ہو مختلف ہو سے مختلف ہو گفتگیß م Mer خرب ham نعم موسیقا 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 موسیقا